رخ سے پڑھنا اب اپنے ہٹا دو جانیوں پر نگاہ جمی ہے جانیوں پر نگاہ جمی ہے اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو آسل آزم اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو جانیوں پر نگاہ جمی ہے جانیوں پر نگاہ جمی ہے میرے نگاہ جمی ہے آج بہت سال پہ لے کراچی سے غوث پاک کے روزے کی جاریاں بن گئے گئی تھی چاندی کی جاری تھی پوری یہ کراچی سے بن گئے گئی تھی تو مہینہ سوا مہینہ کے قریب جو ہے وہ جالی ایک جنہ رہے اور وہاں روزانہ محفیلہ ہوا کرتی تھے نادخانی کی محفیلہ ہوتی تقاریم کی علماء کی اور بڑا ایک احزاز تھا پاکستانیوں کے لیے کہ پاکستان سے غصت پاک کے مبارک روزے کی جلے جا رہی تھے تو نادخانیوں ہوتی تھیں اور دیگر لوگ آتے تھے علماء آتے تھے بیان ہوتے تھے یہ وہاں موجود تھے اور وہ جالیوں کے سامنے ملمت دیں اب آپ اندازہ کیئے اس زیادہ منا رہا ہوں میں آپ کا کہ غصت پاک کے روزے کی جاجیاں پڑی نہیں ہیں سامنے اور وہ جالیاں دیکھ کے کہہ رہے ہیں فاس او خو خدا را مٹا دو جالیوں پر نکا آگے جمی ہے اپنا چلوہ اسی میں دکھا دو غاصل آزم اپنا چلوہ اسی میں دکھا دو جالیوں پر نکا آگے جمی ہے غاصل آزم گو غاصل مراغو غاصل آزم گو غاصل مراغو نور رو نور سلے آنا ہو کیا بیان آپ کا مرتبہ ہو دستگیر اور مشکل کشار ہو جالیوں پر نکا آگے جمی ہے 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 سن رہے گے وہ فریاد میری خواہد ہوگی نہ پرمات میری میں کہیں بھی مروں شاہ جینا میں کہیں بھی مروں شاہ جینا روح پہنچے گی بغداد میں مجھ کو پرواز کے پر نکا دو غاصل آزم مجھ کو پرواز کے پر نکا دو جالیوں پر نکا آگے جمی ہے جمی ہے جالیوں پر نکا آگے جمی ہے جمی ہے جمی ہے ہم کوئی ایسے میں سے مرید دیئے ہیں ہم غصے پاک کے مرید ہیں غصے پاک فرماتے ہیں میرے مریدوں پر میرا سایہ ایسے ہے جنہیں زمین پر آسمان ہیں ہم غصے پاک کے مرید ہیں ہم غصے پاک کو پکارے نا تو اچھے چھوکا پتہ پانی ہو جائے یہ ہمارے غصے پاک وجد میں آئے گا سارا آنے جب پکارے گے یا غصے آزم وجد میں آئے گا سارا آنے وجد میں آئے گا سارا آنے جب پکارے گے یا غصے آزم وہ نکل آئے گے جھانیوں سے وہ نکل آئے گے جانیوں سے اور قدموں میں گر جائیں گے ہم پھر کہیں گے کہ پکری بنا لو غصے آزوں پھر کہیں گے جانیوں کو دن کے آجے جانیے ک ef جانیں گے جانیں گے فکر دیکھو خیادات دیکھو یہ عقیدت یہ جذبات دیکھو میں ہوں کیا میری عقیدت دیکھو سامنے کیسی ہے ذات دیکھو اپنے سیموں عدیب جھکا دو جاریوں پر نگاہ جمیں چلتی گئے جاریوں پر نگاہ جمیں